دوستو ہمارا ڈسکشن چلنا ہے اس اسٹرینجر سیکرٹ کے اوپر اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو بھی پری ڈیٹرمائنڈ جوب آپ کے ذہن میں ہے اگر آپ نے اس کو اچیف کر لیا تو دیٹ ایس اسکسس فور یو لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں مطلب لائف میں کہ بہت سارے لوگ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی میں ہار رہے ہوتے ہیں حالانکہ دونوں ہی محنت کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں ایسا فرق ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس گولڈن ٹچ ہوتا ہے جیہا دوستو یہ گولڈن ٹچ کیا ہے اگر ایک شپ ہے وہ ہاربر کو لیو کر رہی ہے اور اس کے پاس میپ ہے اس کے پاس پلین ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے تو سب ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار یقیناً یہ شپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے گی وہ کچھ اور ہو جائے خدا نہ خواستہ وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک بالکل نورمال سرکمسٹانسز کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کے بدلے اثر ایک اور شپ ہے جس کے پاس نہ ہی میپ ہے نہ ہی اس کے پاس پلین ہے اور نہ ہی اس کو ڈیسٹینیشن کا پتہ ہے تو وہ کہاں جائے گی یا تو وہ ڈوب جائے گی یا کسی ایسی جگہ جا کے رک جائے گی جہاں پہ رہنا آسان نہیں ہوگا بلکہ وہاں پہ زندگی ختم ہی ہو جائے گی تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹارٹ کہاں سے کر رہے ہیں اور ہماری ڈیسٹینیشن کہاں ہیں اور اس کے لیے ہمارے باپ پلین اور گولز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے مثال کے طور پر جیسے سیلزمین ہوتا ہے اگر اس کی جوب زبردست ہے اور ٹاپ نوشت سیلزمین ہے تو وہ کتنا کچھ کم آ سکتا ہے لیکن ہمیں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو کہ ٹاپ نوشت سیلزمین ہوں گے کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ وہ کام کرتا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے تو جو کی کی میں نے آپ سے بات کی the key of success اس کو یاد رکھئے گا اپنے پاس لکھے رکھئے گا you become what you think about جی ہاں دوستو you become what you think about یہ ہے وہ کی جس کی بنیاد پر انسان یا کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے دنیا کی جتنے بھی فلوسفرز ٹیچرز اور جو بھی بڑے بڑے لوگ آئے وہ سب اس بات پر آمادہ تھے اگری تھے کہ we become what we think about اس کو میں آپ کو ایک example سے سمجھاتا ہوں مثال کی طور پہ ابھی میں human brain کو compare کر رہا ہوں لینڈ سے زمین سے اب مثال کی طور پہ آپ کے پاس بیج ہیں جو کہ آپ زمین میں بو سکتے ہیں آپ کے پاس area ہے ٹھیک ہے نا لینڈ کا اب آپ کے پاس جو ہے جو گلاب کا پھول ہوتا ہے اس کے بیج بھی ہیں اور کون ہوتا ہے یعنی کہ بٹہ سمجھ لیں اس کے بھی دانے ہیں آپ کے پاس seeds ہیں اب آپ نے ایک جگہ وہ گلاب کے پودوں کے جو ہے بیج لگائے اور دوسری طرف کون کے لگائے کیا ہوگا پھر لینڈ ڈیزنڈ کیر کہ آپ اس میں کیا چاہتے ہیں لینڈ کیا کرے گی جو آپ اس میں بوئیں گے وہ اس کا پودا آپ کو فرام کر دے گی جو چیز بھی آپ بوئیں گے وہی آپ کو ریٹن ملے گا تو یہ جو human brain ہے نا یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا سب سے وہ والا آئی لینڈ ہے جو کہ ابھی تک unexplored ہے یعنی کہ انسان یہ تو research ہے کہ انسان صرف maximum 10% تک use کیا ہے ابھی تک اس نے اپنے ذہن کو تو اس سے زیادہ تو اس نے ابھی تک explore ہی نہیں کیا تو یہ human brain بھی ایسی چیز ہے جو آپ اس میں بوئیں گے جو آپ اس میں ڈالیں گے جو سید لگائیں گے اسی کا written آپ کو اسی طرح ملے گا تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کی کیا ہے کہ you become what you think about جو چیز آپ اس میں بوئیں گے یاد رکھیں میں بار بار بول رہا ہوں وہی چیز اسی کا written آپ کو ملے گا اس میں سے تو اب اس کی جو اور explanation وہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ